جمیر احمد صاحب، سگیر عالم صاحب، شازیہ ناز صاحبہ، محمد نین قاضی صاحب، بائی زولف کا علی چشتی صاحب، سوہیب صاحب، رفیق احمد خان صاحب، بشیر احمد، ریجہ ریاض صاحبہ، حمیرہ ساجی صاحبہ، سید منوور حسین صاحب، عبدالحمنید خان، محمد شبیر صاحب اور دیکھر تمام دوست کے بعد میں تشریف رہے بائید صاحب کا بہت زیادہ پشکول ہوں آج کے سیمین آب میں باتیں تو بہت کرنے والی تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ایک چھوٹی سی بات کروں گا، امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے والے صاحب اس کو حافظے قرآن بنانا چاہتے تھے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، اب مدرسے میں پڑھائی کام اور مار زیادہ پڑتی تھی جب بچہ نراز ہو کر دوڑ کر گھر جاتا تو گھر سے بھی پڑھائی ہوتی ہے کہ تم مدرسہ چھوڑتے کیوں آئی ہو ایک وقت آتا ہے، اتنی پڑھائی ہوتی ہے کہ بچے کے جسم کے ہر حصے پر نشانات ہوتے ایڈ ٹاسٹ وہ بچہ کلیم سے باغی ہو جاتا ہے، والدہ یہ چاہتی ہے کہ میں نے اس مدرسے میں بچے کو نہیں ڈالنا کسی اور مدرسے میں ڈالیں گے یہ افتادے مہترم پڑھاتے کم ہیں، مارتے زیادہ ہیں، والدہ صاحب بزید تھے کہ نہیں اس بچے کو اسی مدرسے میں پڑھائی ہے بچہ اس طرح سہما ہوا تھا کہ جب سوکا سورہ نکلتا مدرسے کا تائم ہوتا تو وہ مرویوں والے ڈربے میں چھپ جاتا کہ کہیں سے پکڑا نہ جاتا ایک وقت آتا ہے اس بچے کو اس کا کزن اس سکول میں لے جاتا ہے، دیہار کا سکول ہے وہاں پہ ٹاٹ بھی موجود نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے اب بچے کے دماغ میں وہ خوف چھایا ہوا ہے کہ آج میں سکول میں آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج پھر میری پٹائی ہو، اب وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے سب جھکایا ہوا ہے، مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے استاد مسترم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھا میرے دوست بنو گے وہ بچے بڑا احران ہوتا ہے کہ یہ استاد مسترم ہے وہ اپنے سر کو ہلاتا ہے استاد مسترم ریزگاری کا انجن بن جاتے ہیں اور کھولی کلاس دیتی ہے وہ ٹرین کے ڈبے بن جاتے ہیں اور کلاس روم میں، روم تو ہوتا نہیں ہے ایک کنسپچوال کلاس روم سمیل ہے تو پیچر جو ہے وہ آگے بھمچک کو، بھمچک کو کی آواز رکھا رہا ہوتا ہے اور بچے جو ہوتے ہیں اس کی کمیز پکڑ کے پیچھے ڈبے بنے ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بیدی